تین لڑائیاں کیوں ہوئیں؟ اس کے اوپر غور کیجئے گا تین مختلف اطاعت مری ہیں ایک تو علیم خان صاحب کو وہاں پہ ان کے حمایتی موجود تھے وہاں پہ لوٹا لوٹا کے نارے لگے ان کے بارے میں علیم خان کے بارے میں کیونکہ پی ایم ایل این کے لوگ علیم خان سے نفرت کرتے ہیں پسند نہیں کرتے تو وہاں جھگڑا ہو گیا اور وہ جھگڑا جو ہے وہ کافی دیر چلتا رہا پی پی ون ففٹی ایٹ میں دوسرا جھگڑا ہوا ہے اس بات کے اوپر ایک ریپورٹ ہوئی ہے کہ جو موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں آئی تھی ان میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم پٹرول ڈلوا کے دیں گے تو وہ جو پٹرول ڈلوانا ہوتا ہے اس کی پرچیاں جاری کی جاتی ہیں یہ میں نے دیکھا ہوا ہے الیکشن کمپین میں پولٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ پرچیاں جاری کر دیتی ہیں کہ فلان پٹرول پمسے جا گیا پٹرول ڈلوالیں آپ کی گاڑی ہے آپ کو ہم نے یہ پرچی دے دی ہے وہ جائے گا جا کے وہاں پرچی دے گے پٹرول ڈلوالے گا یا پیسے بھی دیتے تھے ہیں بعض اوقات تو وہ پٹرول نہیں ڈالا گیا موٹر سائیکلوں گاڑیوں میں تو اس کے اوپر ایک جھگڑا ہوا تیسرا یہ ہے کہ ایک ریجسٹر رکھا گیا تھا جس میں لوگ جو آئے تھے ان کی حاضری لگ رہی تھی کیونکہ جس کی حاضری لگتی ہے اسی کو پیسے ملتے ہیں تو وہاں پہ ڈنڈے سوٹے چل گئے اور وہاں لڑائی ہوگی تو اس طرح یہ تین مختلف چیزیں ریپورٹ ہوئی ہیں وہاں پی پی ون ففٹی ایٹ سے کہ یہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور الیکشن انہوں نے کیا خاک جیتنا ہے جلسہ کرنے کے لئے پورے لاہور سے بندے اکٹھے کیے اور وہ بھی ایک گلی کے اندر اور اس لیول کا کانسلر لیول کا جلسہ تھا اور ایم پی اے کا الیکشن ہے حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں